السلام علیکم ٹی وی انٹیلیک مخشان دیت آپ کا این دوست چینل ہے پاکستانہ ارمی کور بارہ کور کمانڈر کوئٹال لیفٹرنٹ جنرل سر فراز علی اپنی ٹیم کے ہمراہ بلوچستان میں سلامتہ سرین کی امداد کے لئے روانہ ہوئے اور اس امدادی میشن کے دوران ان کا ہلیکاپٹر لا پتہ ہو گیا بعد میں زلال ازبیلہ کے اوپر پرواز کرتے ہوئے ایک حادثہ کا شکار ہوا جس میں لیفٹرنٹ جنرل سر فراز علی نے اپنے پانچ ساتھوں سمیج جامع شہادت نوش کیا ہلیکاپٹر میں شامل دوسرے افراد میں ڈی جی کوز گارڈ میجر جنرل امجد ریگیڈر خالد میجر سائی پائلیٹ میجر طلا پائلیٹ اور نائک مدسر بھی شامل تھے لیفٹرنٹ جنرل سر فراز علی ایک بے نسال شخصیت کے حامل اور ایک پروفیشنل سولجر تھے جنرل سر فراز علی بلیچستان میں اپنی تائناتی سے قبل سپیکٹر جنرل فرنٹیر کور ڈی جی ملیٹری انٹیلیجنس کمانڈر ٹرپل ون بریگیڈ اور امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے میں ڈیفنس اتاشی کے طور پر بھی خدمات انجام دیتے رہے ہیں لیفٹرنٹ جنرل سر فراز علی گو کہ انہوں نے فوج میں بہت اہم عدو پر خدمات انجام دیں مگر انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کو ہمیشہ پرائیویٹ ہی رکھا تفصیلات کے مطابق ان کا تعلق لاہور سے تھا کچھ ان ویریفائیڈ فرمیشن کے مطابق ان کا تعلق سن سے تھا جنرل سر فراز علی کے اہلہ قانہ میں ان کی اہلیہ دو بیٹے اور ایک بیٹی شامل ہیں جنرل سر فراز علی نے پاکستان ملیٹری اکیڈمی کاکول سے 1989 میں انہوں نے کمیشن حاصل کیا اور آزاد کچھمی ریجیمنٹ سے اپنی سرفیسز کا آغاز کیا جنرل سر فراز 2012 میں ٹرپل ون ریگیڈ 2018 سے 19 دی جی ملیٹری انٹیلیجنس سپیکٹر جنرل فرنڈری کورس ساؤت بلوچستان 2020 میں اور 2020 کے آخر میں وہ لیفٹرنٹ جنرل کے عوضے پر تقیب پاکے کوئٹا کے کور کمانڈر بند گیا لیفٹرنٹ جنرل سر فراز ان چند جنرلز میں شامل ہیں جن کا انٹرویو سابقہ پرائم ریسٹر انگران خان نے لاز شیئر کیا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے لیفٹرنٹ جنرل سر فراز علی کی جو تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جن میں انہیں غریب عوام کے ساتھ بیٹھے اور بچوں کو پیار کرتے دیکھا جا سکتے یہ تصاویر ظاہر کر رہی ہیں جنرل سر فراز کو قریبوں کا خیال تھا اور بچوں سے محبت کرنے والے وہ انسان تھے ایک اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل سر فراز ایک شہید کی جست خاکی کو بوسا دے رہے ہیں اس سے ان کے نرم دل ہونے کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے معروف صحافی مطی اللہ جان کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ لیفٹرنٹ جنرل سر فراز علی کاکول اکیڈمی میں ان کے سینئر تھے میجر جنرل سر فراز علی نے دو دفعہ ستارے بسالت حاصل کیا ان کی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر سیاسی اور سماجی شخصیات نے اپنے تازیت کا اظہار کیا ہے پوری قوم سیلا متاثرین کی مدد پر نکلنے والے وطن کے ان بیٹوں کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کوئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کا لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو شکریہ